اسلام علیکم ناظرین سپورٹس کے آج کے پروگرام میں آپ کا مزبان زفر کان آپ کی قدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہر پروگرام کے اندر ہم ہمیشہ آپ کے لیے اپنے گیسٹ جو ہے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے بارے میں اور سپورٹس کے بارے میں باتیں کر کے ہم سب مستفید ہوتے ہیں ہر پروگرام کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانی کی مقدار کو بڑھایا جائے جتنا پانی ہم انٹیک کریں گے اتنا ہمیں ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ابھی تک مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم سب پانی کا استعمال کتنا کر چکے ہیں جبکہ ہمارے ہر گیسٹ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ پانی کے استعمال کو بڑھایا جائے جو کہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ مستفید ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اور باقی ہم اپنی پرسنل اکسرسائزز کی حوالے سے انڈور اکسرسائزز کے حوالے سے یا اکسرسائزز کے حوالے سے یا اس کے ساتھ ساتھ واک کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو ہے ہم اپنے گیسٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان سے ہم لیتے رہتے ہیں اور ان کو ہم الحمدللہ ہمارے بہت سارے ناظرین اپنے اوپر ایمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ہم سب اٹھاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے ہمارے گیسٹ آتے رہیں گے ان سے ہم اپنی گفتگو کر کے ان سے بہت سارے سوالات کر کے اور ہم اپنا جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو مستفید کراتے رہیں گے ہم خود بھی مستفید ہوں گے اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے انہی چیزوں کے حوالے سے ان سے ٹپس لے کے ان کے بارے میں جان کے اس سے ہماری اپنی موٹیویشن بھی بڑھتی ہے ہمارے جو جنگ جنریشن ہے اس کے لئے بھی موٹیویشن بڑھتی ہے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سٹارز آتے ہیں وہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا کیسے وہ آئے اپنی لائف کے اندر کس طرح سے انہیں اپنے آپ کو امپروف کیا کس طرح سے آگے بڑھے پھر اس اپنی اپنی الگ لگ سپورٹس کی فیلڈ کے اندر آ کے انہوں نے کس طرح سے آج وہ سٹارز بن کے بیٹھے میں ہیں تو آئیے آج کے پروگرام کے حوالے سے آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ کسی طارف کے محتاج نہیں اور وہ اپنے بہت سارے انٹرنیشنل نیشنل گیمز کر چکے ہیں ان کے اپنی جو ہے بہت ساری ارگنیزیشنز کو جو ہے وہ سپروائز کر رہے ہیں جس میں ٹائی کانڈو سے ریلیٹڈ جو ہے ماسٹر محمد صدیق صاحب کے پاس جی جنب آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس اور ان سے انہی کی زبانی ان کا تعریف لیتے ہیں اسلام علیکم صدیق صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کا تعریف کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے ماسٹر محمد صدیق اور ٹائی کانڈو کی فیلڈ ہم یہ چاہیں گے کہ آج آپ اپنا تعریف ہمارے ناظرین سے آپ خود کرائیں پوری تفصیل کے ساتھ 量 نہ کردے تفصیل سوß اسلام علیکم اسلام اس میں Niagara فارم رہی میری نام مارک ش pearl پی صدیق ہے اور میں سے پیارا ٹائکے کانڈو وینگ کا جنب سکریٹری جی ہوں Bienyour ہمارے جو کلپ سے پارٹس کر رہے ہیں۔ علم دلہلہ ڈپارٹس سے بھی کھیل رہے ہیں۔ بوئیز ہیں بوئیز دونوں۔ اور پاکستان آدمی سے بھی کھیل رہے ہیں۔ اور پاکستان ایسپورٹ سے کھیل رہے ہیں۔ پاکستان دلوے سے کھیل رہے ہیں۔ اور سنگی بھی نمائنگی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور الحمدلہ سپورٹس جو ہے محب کو سکھاتی ہے۔ اس میں کوئی شاید نہیں تھا۔ آپ نے اپنی لائف کا جو سٹارٹ لیا۔ وہ کہاں سے لیا اور کیسے لیا۔ آپ اس تائی کانڈو کی فیلڈ کے اندر کیسے آئے۔ اور ماشاءاللہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ آپ مازور جو بچے ہیں۔ ان کی ٹریننگ اور ایسی ایک ڈینجرس گیم کے اندر۔ میں اس کو ڈینجرس اس لی کہوں گا۔ کیونکہ اس میں ٹوٹ پھوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ لڑائی فائٹ۔ اور وہ بھی مازور بچے ہیں کہ جو کہ اپنی ایک کانفیڈنس لوس کر چکے تھے۔ ان کے اندر ایک کانفیڈنس کریٹ کر کے ماشاءاللہ اس لیول پہ لا کے۔ ام سوری آپ کو سلوٹ ہے اس حوالے سے۔ تو اس کے بارے میں ہم ضرور آپ سے جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو شروع کیا ہے۔ اس کے اندر آئے اس فیلڈ کو چوز کیا۔ اور ماشاءاللہ آج جو ہے پانک چھے آپ کی ارگنیزیشنز رن کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے جس میں آپ مازور بچوں کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی سٹوڈنٹس جو ہے۔ وہ جا رہے ہیں اور پاٹسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور میڈلز لے کے آ رہے ہیں۔ اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ وہی سے لیتے ہیں کہ آپ نے شروع کیسے کیا ہے۔ شروع کیا کہ میں اورنگی ٹاؤن میں جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ اور ایٹی سیکس کے اندر داخلہ ہمیں ایک تائکونڈو کلک تھا۔ وہاں ایسا ہوا کہ میں تائکونڈو کا یا کراڈے کا شوق نہیں تھا۔ اچھا۔ یعنی کہ شوق نہیں تھا تو ماشاءاللہ آج اس لیول پہ بیٹھی میں۔ اگر شوق ہوتا تو کہاں پہنچے ہوئے۔ لیکن میری محولے میں جیسے فالہ بنی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ ان کو سکھانے کے بہت شوق ٹاؤن کو۔ دلکل صحیح ہے۔ ان میں کہا صدیق آپ انہیں رزوان کے ساتھ جانا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ چلیں ہم آپ کا داخلہ بھی جبائیں گے۔ اور آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے بس کلاس کریں۔ ماشاءاللہ پھر وہ الحمدللہ ہمیں کلپ لے گیں گے۔ دلکل صحیح ہے۔ وہاں بس داخلہ ہو گیا ہمارا۔ پھر وہ ہمارے دوست کے ہمارے رزوان۔ ہم آدھے بیلٹ تک پہنچے ہیں تو وہ اس کے عوالی تندگار ہو گیا۔ پھر وہ اس نے چھوڑنا پڑا اس کو زیرے اکلوں سے ہو۔ دلکل صحیح ہے۔ پھر ہمارے جو گرینڈ ماسٹرز انہیں تھے۔ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں صدیق آپ آئیں۔ آپ نے انٹو نہیں کرنا ہے آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جو بھی ہیلپ ہوگی ہم اس کے ساتھ سے۔ پھر وہ شوق تو ہمارے دلکل ہو گیا تا جائرے۔ جب ہمارے دلکل صحیح ہے۔ پھر وہ اس کو چھوڑنا مناسب بھی نہیں تھا۔ دلکل صحیح کیا۔ پھر وہ اللہ نے بس وہ راستہ بنانا تھا۔ پھر وہاں سے 1990 میں میں بلیک بیلٹ لیا میں نے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی ایک 6 میں آپ نے شروع کیا تھا۔ چار سال کے اندر آپ کو بلیک بیلٹ میں کیا تھا۔ اور بارہ سال کے میرے ایج تھی جو میں نے سٹارٹ گیا۔ بارہ سال کے ایج میں سٹارٹ گیا تھا؟ ماشاءاللہ۔ اور نیشنل کوچن سینٹرن میں ایک پریام عورتہ سرنا چند کا۔ اور اس نے پھر مجھے بیلٹ بانی گئی۔ اچھا ایک جہاں تک سپیشل بچوں کو اطالق گئے تو میرے جو ستار ہیں وہ سپیشل بچوں کو سکھاتے تھے۔ اچھا 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 تو ان کو دیکھ کے شوق ہوا گیا میں نے بھی کچھ کرنا ہے اس ویڈل کے اندروں۔ بلکل صحیح ہے۔ تو وہ دیف انڈڈم بچوں کو سکھاتے تھے۔ بلکل صحیح ہے۔ ایک چیلنگ سمجھ کے آپ نے fusل اسکول ہوسکتا ہوں۔ وہ ایک اسکول تھا، میں سمجھا کہ ایک دیفلچوں کو اسکول ہو گا۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ مسلم صاحب تھے، سائناب سارسکول تھے۔ کے بیٹیچی اسکول ہے، ٹھے دیفنس میں۔ جی جی۔ ایک ساتھ ہی سکھانا شکے کیا۔ پہلے میں ان کے پاس کیا مسلم صاحب پرات۔ ان نے کہا، کہ کہ آپ نے صاحب مارچلرلٹس سکھانا ہے ان دچوں کو۔ میں سمجھا تھا کہ ریپ ہیں یہ کیونکہ ہم ان کو تھوڑا بہت اشاروں سے سنہ جنگ سوال میں جاتے تھے میں نے اللہ وہ سیکھ جائیں گے لیکن جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بلکل مینٹلی ڈسٹر تھا انہوں نے کہا آپ کرا لیں گے تو پھر ایک میں تھا کہ نہیں ان کو کچھ نہ ہو سکرا لیں گے یعنی کہ ذہنی معذوری کا شکار بھی تھی وہ ان کو سکھانا تھا تو انہوں نے بہت سکھا لیں گے اب دل میں آیا گا کہ نیاد کو کرنا ہے ملک کے لئے اپنے ملک کے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے وہ سٹارٹ تھا میں جو نہیں پتا تھا میں یہاں تک ہون جاؤں گا پھر میں نے کہا سر میں انشاءاللہ ان کو سکھانا ہوں گا دیکھیں جب نیت صاحب ہوتی ہے انسان کی اور ہم اپنا کوئی ایم بنا لیتے ہیں اور خاص طور پر ایک نیک کام کے لئے ایک نیک کاؤس کے لئے جو کہ آپ نے سٹارٹ لیا مزور بچوں کے لئے اور فری آف کاؤس اور فریو کوسٹ ان کو کرایا ہے میں نے چھ سارا پہلے جب ان کو سکھانے کے لئے میں نے سٹارٹ کیا تو وہ دیکھ منٹ میں سے جو ہے نا نارمل زندگی بزار سکتے ہیں بلکل صحیح لیکن جو ذہنی مازوئی بچے ہیں ان کو ٹیکٹس کرانے میں ہوا زیادہ پرابلم اس ہوئی آج میں نے جو ٹریننگ کرائی وہ کل بھول جاتے ہیں آج وہ ذہنی طور پر کمزور ہوتے اس وجہ سے ایک بچپنہ ہوتا ہے سمجھوں ان کی ایج بھلے جیتنی بڑھ جائے لیکن وہ ایک ٹیکٹس کرنے کی پاور بھی کام ہوتی ہے جی آہ ان کو میں جب سٹارٹ کیا تو اچھا ان کا ایک پرویام تھا 14 اگرز کا پرویام ہونے والا تھا جی 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 مسلم صاحب نے کہا کہ یار آپ نے ان کو ان کا demonstration دینا ہے اچھا سب میں کوشش کرتا ہوں اس میں ان کا ایک بیٹا بھی تھا میں خلال ہم وہ پہلا سنٹر تھا جو اس پر سب میں کام ہوتا ہے ان سے سب میں پہلا سنٹر کام ہوتا ہے پاکسین میں مازور بچوں کے لیے جہینی مازور بچوں وہ انہوں نے کہا کہ ایک پرویام ہو رہا ہے آپ نے اس کو سٹارٹ کریں ان کو ایک کام ہوتا ہے اچھا تو جو بچے ٹرینڈ کر چکے ان کے لیے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے زیادہ ایک مہینہ مجھے سٹارٹ کرتے ہیں پھر چوڑا گاز آگئے انہوں نے کہا کہ اچھا ڈسپل ہو اچھا چاہے ایک مہینے کی ٹریننگ کی آؤٹ پوٹ دے دے کہ آپ نے کتنی مہینہ کیا اور کیا رکھ زرد ہے جو کہ بہت ہی شرٹ ٹاپ کے اندر ایک چیلنج بن گئے آپ کے لیے تو میں نے اچھا سمیں کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں تین چار دن تھے تیسے کنٹیون جاتا تھا ویسے ہفتے میں ایک دن جاتا تھا لیکن اس پرگرام کی اواز سے کنٹیون جانے لگیا تو سکھایا ان کو ماشا اللہ بہت خوش ہوئے بلکہ جو بچوں کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے بچوں کے چیز نہیں مل رہی ہے سر وہ ماشا اللہ دلتہ سوال مالکہ ملکہ ملکہ بہت زیادہ اچھا ایک ستیپ تھا جب ہمیں میں نے ان کو سکھا لیا تو بہت خوش سے اسلا لیا اسی کبی ٹی سکول تھا وہاں بھی ماشا اللہ بہت اچھا طریقے سے ان کو در آیا اور پھر الحمدلہ ان بچوں میں یہاں تک کہ جاپان بھی ہم لکھی گئے اور پورے کیوی ٹی سکول نے اس کو سپانسر کیا محضور بچوں کو آپ جاپان تک لے کے گئے صرف ان کے مقابلے اور باقی چیزوں کے لئے بہت سفر واتا اوپن تائکونڈو چہمیشپ تھی جاپان میں تو اس میں پارٹیسٹی پین اسپیشل بچوں کی بھی تھی پھر کیوی ٹی سکول نے پورے سپانسر کو کیا ماشاءاللہ اور انہوں کو شکریہ رکھتا ہوں ماشاءاللہ اور آمیر بھائی ہمارے ایک اور دو تھے انہوں نے مقابلہ سے پھر نسر نجم جو ہمارے بہت ساتھ تھے ان کی سربائی میں ہم لکھی گئے ٹی ماشاءاللہ اور تین گولڈ آئے ان بچوں کے تین بچے ماشاءاللہ تین گولڈ میٹلیس بہت زبادر ہم چاہیں گے کہ وہ بچے جو ہے ہماری نیکسٹ کسی بھی اپسوٹ کے اندر اس میں ضرور ہم بھلائیں گے پھر اس کے بعد پھر جب وہ فردیشن نے دیکھا کہ سن نے کوئی کام نہیں کر رہا ہے سپیشل بچوں کے حوالے سے جی 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 پھر انہوں نے مجھے کال کیسے کہ آپ پیرا کے حوالے سے آپ اس کو سن کی باڈی آپ بنائیں اور اچھے 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 پھر سنجم ہمارے پاکستان پیرا کے پریزنٹ ماشاءاللہ پھر انہوں نے کہا نہیں آپ سن کو دیکھیں ماشاءاللہ میں کام کرنے لگے تو پھر کفاق سے ہمیں فیزیکل ہینڈی کے بچے جانا ہمیں ملی رہے ایسے ایسے آپ کی ذمہ داریاں بڑتی چلی گئی اور چیلنج بڑت سے پڑھتے چلائے گئے جن کے ہاتھ نہیں تھے کسی کے دونوں ہاتھ نہیں تھے ان کی بھی ٹریننگ ہم نے سٹارٹ کی بہت اللہ پھر اس میں سے ایک ایسے بچہ تھا جو ہم نے دو طفل ماشلل لاہور میں ہوئی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ان کا رجلل ہی بہت سا نکلا گولڈ ہوئے ہیں وہ واحد بچہ پورے پاکستان سے ہماری جو کرنال وسین صاحب ہیں پاکستان تائکونڈو فریڈیشن بھی انہوں نے اس کچھ وائز کیا کہ یہ بچے جو نہ انٹرنیشن کھلائے جائے گا بیٹنام جس بچے کے بازو نہیں ہے اس کو انٹرنیشنل کے لیے بھی چوز کر لیا پاکستان تائکونڈو فریڈیشن اور پھر وہ الحمدلہ ہمارا سندھ کا واحد پریئر تھا جو پہلی دفعہ کوئی انٹرنیشنل میں گیا جس طرح یہ میڈل ٹائٹ بچے انٹرنیشنل میں گئے اسی طرح یہ فیزیکل ہینڈی کپی بچے اور پھر ایک بچے ہماری فائزہ جو دیف انٹرنیشن بچے سات سال سے پھر پاس آری تھی آج بھی وہ ہے کلب میں 27 سال اور ابھی شادی ہونے والی سات سال کی ایج سے آپ کے ساتھ اٹیج ہے وہ اب وہ اس نے نیشنل بھی کھلی نیشنل میں وہ واحد بچی ہوگی پاکستان کے اسٹریک اندر اس نے میڈلز بھی لیتی رہی پاکستان ریلویس سے بھی کھلتی رہی سندھ کی طرف سے بھی کھلتی رہی بہت ہر سندھ چیمپنن بھی رہی وہ وہ ایسے بچوں کو جب میں نے کرایا تو پھر دمیداری اور مزید بڑھ گئی پھر ہم نے کراچی میں نیشنل کرائی ماشاءاللہ اس میں بھی ہمارے سندھ کا بہت اثر یہ تھوڑا سا سپیشل بچوں کے حوالے کلپ تھا نئے صبح ٹریننگ کرنے جاتا تھا پارک کے اندارے کالیج ہمارے علاقے میں وہاں پھر صبح کے ٹائم مارننگ کے ٹائم میں بچے جمع ہو گئے کہ ہمیں بھی کرائیں وہیں صرف ہم نے کلپ کے سٹارٹ کر دیا پہلے سرکر کلپ میں پہنے نمبر جاتا تھا لیکن صبح مارننگ میں وہ اپنی پریکٹس کرنے ہوتی تھی تو پھر 1990 میں میں نے جو نے سٹارٹ کیا مہا کلپ پہ ماشاءاللہ پھر وہاں سے الحمدلہ اورنگی کی کافی پلے کیونکہ ایسی جگہ پہ اورنگی لے آ رہی ایسی جگہوں سے جنگ پلے بنتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے غریب طرف سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم پرموٹ کریں ان کو آگے لائیں ان کا پہلا حق ہے ان کا پہلا حق ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے جن کو مورل سپورٹ کی ضرورت ہے ہر اینگل پر ایک سپورٹ کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ٹیلینٹ بھی انہی علاقوں سے نکلتا ہے سب سے زیادہ ٹیلینٹ بھی انہی علاقوں سے نکلتا ہے اس میں کوئی شئر بلکم صحیح بات ہے پھر جب ہم نے سٹارٹ کیا تو بہت سے پریشانی آئی ہمیں ہمیں آب پہ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حالات آپ کو بتائے اس دوران کے حالات جی بلکل کرائسز بہت ستارناک محول تھا وہاں لیکن سپورٹس کے حوالے سے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی کسی پارٹی نے وہاں نے بھی نہیں کرا اور صاف سے پراہ ہم کام کرتے رہے پلس یہ کہ لیکن وہاں سے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ٹیر نکلنا شروع ہے تو وہاں گلز کو ہم نہیں کرا سکتے جو محول تھا وہاں ہاں جب ہم کئی سی مقابلوں میں جاتے سے ہوں اورنگی کے بچوں کو لیکھیں تو ہماری پوزیشن اس پاس میں بندی تھی کہ گلز ہمارے پاس نہیں تھی میڈلزوں اگاؤنٹ ہوتے ہیں گلز کی بھی بلکل سکتے ہیں پھر 95 ہم نے سٹارٹ کیا گلز کو بھی سکھتے ہیں گلز کو بھی اس پر پاٹسپیٹ ہوں پھر اپنے ان کو بھی سکھایا پھر الحمدلہ سپیشل بچوں کی بچے تھے پھر فائزر کا میں نے بتایا ہے اور گلز آنے لگیں نیشنل درست سپیشل ایجورکیشن ہے ہمارے پاس اور انگی میں بلکل ساہی تو ان کی دیفنڈم بچے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آنے لگ جائے پھر یہ کہ اچھا ہوا کہ ہماری ٹیم گلز کی بندی اور الحمدلہ پورے کانچی میں ٹاپ کرنے لگے پھر ہم ایسا تھا کہ ہم فرڈیشن میں نہیں تھے اچھا سکوپ نہیں ملتا بچوں کو اس کے بعد آگے کوئی سکوپ نہیں ملتا آگے وہ رنگ کرنے کا نہیں ملتا ہوتا جی بلکل سائی گیا تو پھر الحمدلہ جو ہمارے ساتھ ہے سانہ جب وہ پرڈیشن میں گیا تو اس سے پھر ہم بھی گئے بلکل سائی جب ہم چلے گئے تو ہمیں اسٹارٹ مل گیا ہمارے دور میں تو ہم نے بھی انٹرنائجشن کھل گیا ابھی جس طرح سے ہم اورنگی ٹاؤن کا ذکر کر رہے تھے تو ایک چھوٹے سے بریک کیلئے چلتے ہیں تو بریک کے بعد دوبارہ وہیں سے انشاءاللہ کنٹینو کرتے ہیں ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد